موسیقی بائے بازو کے پاکستانی اور انڈین دانشور عموماً یہ تاثر رکھتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ان کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جب ایک روشن خیال ولی اہد شہزادہ دارہ شکوہ کو ان کے متاسب بھائی اور انگزیب عالمگیر نے قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا حقائق اس سے مختلف ہیں اور انگزیب دارہ شکوہ کی طرح فن اور عدب کے رسیہ نہیں تھے لیکن طاقت کے اپنے اصول ہوتے ہیں جن پر اور انگزیب کو اپنے بھائیوں پر فوقیت حاصل تھی تاریخ کو دائیں بازو یا بائیں بازو کی آنکھ سے نہیں بلکہ ہمیشہ حقائق کی آنکھ سے پرکھنا چاہیے انگریز دور میں مورخین نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کے تحت اس معاملے میں تاریخ کو اتنا مسخ کیا کہ تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات کی وجہ بھی جو کانفرنس بنی 1946 میں کہوٹا کے گردوارے میں ہوئی تھی جس میں اور انگزیب علمگیر پر کافی تنقید کی گئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غصہ پائے جاتا تھا اور جو مارچ 1947 میں کہوٹا کے دہات میں اتنے بڑے فساد کی وجہ بن گیا جس میں آگے چل کر لاکھوں لوگ قتل ہو گئے اور ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی اورنگزیب کے بارے میں سب سے متاسب رائے بنگالی مسننف سرجدونات سرکار کی پانچ جلدوں پر مشتمل کتاب ہسٹری آف اورنگزیب کی پانچ جلدیں ہیں جو 1919 میں شائع ہوئیں اس میں انہوں نے اورنگزیب کو بترین حکمران ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور لکھا کہ انہوں نے قرآن کے نظام سیاست پر عمل کر کے ہندووں کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا حالانکہ اس سے پہلے ہی مولانا شبلی نمانی اپنی کتاب اورنگزیب آلمگیر پر ایک نظر میں ان اعتراضات کا جواب دے چکے تھے جو ان پر کیے جاتے تھے مولانا نے اس دور کے معروضی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا کہ اورنگزیب آلمگیر نے مرہٹوں ہندووں دکن کی ریاستوں اور پھر اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ کوئی بھی حکمران ہوتا تو یہی سب کچھ ہوتا شبلی کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہوا کہ ہمیں لے دے کے ساری داستہ میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش تھا ظالم تھا ستم گر تھا ڈاکٹر اوم پرکاش اپنی کتاب اورنگزیب ایک نیا زاویہ نظر میں بھی ان اعتراضات کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ نویسی میں کچھ ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کے اختلافات اور بیجا جانب داریاں دیکھنے کو ملتی ہیں مثال کے طور پر اگر اشوک کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا جائے کہ اس نے گدی حاصل کرنے کے لیے اپنے سو بھائیوں کو جان سے مار دیا جنگ کلنگ میں اس نے ایک لاکھ لوگوں کو قتل کیا ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو قید کیا وہ ایک کٹر مذہبی حکمرا تھا کیونکہ اس نے بدمت کی تبلیغ اور توسیح کے لیے اپنے رشتہ داروں کو سرکاری مناسب پر تائنات کیا اس کام کے لیے سرکاری خزانے کا استعمال کیا اور برہمنوں کو کافی تکالیف پہنچائیں لیکن اشوک کو تاریخ میں اس کے اچھے اور رفاہی کاموں کی وجہ سے اشوک آزم کا خطاب دیا گیا ہے پروفیسر خرشید نومانی اپنے ایک مقالے تاریخ ہند کو مسخ کرنے کی کوشش جسے 1998 میں خدا بخش لائبریری پٹھنا نشائے کیا ہے اور جو ریختہ پر موجود ہے میں لکھتے ہیں کہ سر جدونات اور اس قبیل کے مورخین نے جو الزامات اور انگزیب آلمگیر پر لگائے ہیں غیر جانبدار مورخین ان کی تردید کرتے ہیں اور ایسے بیسیوں فرامین کا حوالہ دیتے ہیں جن میں اس نے ہندووں کے مندروں کے لیے جائدادیں وقف کی ہیں اور ان کے تحفظ کے احکامات چاری کی ہیں ان میں اجین کے مہمکیشور مندر، چترکوٹ کے بالاجی مندر، گوہاتی کے امانند مندر، شترنجیہ کے جین مندر اور گردوارے جو شمالی ہند میں پھیلے ہوئے تھے شامل ہیں اور انگزیب آلمگیر پر وشونات مندر کے ان حدام کو رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اصل معاملہ کہیں دب کر رہ گیا ہے اصل واقعہ کچھ یوں ہیں کہ اور انگزیب اپنے ہندو راجاؤں کے ساتھ بنارس سے گزر رہے تھے کہ ان ہندو راجاؤں نے اور انگزیب سے گزارش کی کہ اگر وہ ایک دن کے لیے بنارس میں قیام کر لیں تو ان کی رانیاں بنارس جا کر گنگا جی کا اشنان اور وشونات مندر میں پوجا پارٹ کر لیں اور انگزیب نے یہ تجویز فوراں گوبول کر لی رانیوں نے مندر میں پوجا پارٹ کی اور گنگا میں اشنان کیا تمام رانیاں واپس لوٹائیں مگر کچھ کی رانی غائب ہو گئی جس پر ان کی تلاش شروع کی گئی اور انگزیب نے اس پوجا پارٹ کے لیے اپنے خصوصی فوجی دستے بھی تائنات کیے تھے اس لیے جب رانی غائب ہوئی تو اسے سخت غصہ آیا آخر کار اسے بتایا گیا کہ ہر جگہ تلاش کر لیا گیا ہے مگر رانی نہیں ملی اب ایک ہی جگہ رہ گئی ہے اور وہ گنیش جی کا عظیم بت ہے جو دیوار میں نصب ہے اسے ہٹائے جا سکتا ہے اور انگزیب نے بت کو ہٹانے کا حکم دیا جب بت کو سرکایا گیا تو اس کے نیچے تہخانے تک جانے کے لیے زینے بنے ہوئے تھے جب سپاہی زینے سے نیچے اترے تو رانی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں جن کی عزت لوٹی جا رہی تھی راجاؤں نے اس معاملے پر اور انگزیب سے سخت تادیبی کارروائی کی گزارش کی اور انگزیب نے حکم دیا کہ جب یہ متبرک جگہ ناپاک کر دی گئی ہے تو وشونات کی مورتی تو کہیں اور منتقل کر دی جائے لیکن مندر کو مسمار کر دیا جائے اور مہنت کو گرفتار کر کے سزا دی جائے مندر کی طرح مسجد کی مسماری کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے جس میں مسجد کا تقدس مجروح ہو رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ گولکنڈا کے حکمنا جو تانہ شاہ کے نام سے مشہور تھے وہ اپنی ریاست کے محصولات کو وصول کرتے تھے لیکن دہلی کچھ نہ بھیجتے چند برسوں کے اندر کروڑوں کی رقم جمع ہو گئی تانہ شاہ نے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور اس کے اوپر ایک جامعہ مسجد بنا دی اورنگزیب کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے مسجد کو مسمار کروا دیا اور خزانے کو ضبط کر کے رفاہ آمہ میں صرف کر دیا یہ دونوں مثالیں یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اورنگزیب انتظامی اور عدالتی امور میں مسجد اور مندر کے بارے میں کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے سکھوں کے مغل بادشاہوں سے تعلقات کشیدہ رہے ہیں جس کی ابتداء تو پہلے مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کے ہندوستان پر حملے سے ہو چکی تھی پنجاب پر حملے کے دوران ایمان آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک بھی تھے لیکن جب بابر کو بابا گرو نانک کا پتہ چلا تو انہوں نے نہ صرف بابا کو رہا کر دیا بلکہ اپنے کیے کی معافی بھی مانگی اس کے بعد مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں سکھوں کے پانچویں گرو ارجن دیو کو قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے جہانگیر کے باغی بیٹے خسرو کی مدد کی تھی جہانگیر کے اہد میں حضرت مجدد الفثانی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو اس اہد کی سب سے اہم مسلم شخصیت تھے اسی طرح اورنگزیب کے اہد میں سکھ گرو تیغ بہادر کے قتل کے محرکات بھی مذہبی نہیں سیاسی تھے جس میں سکھ خود بھی شامل تھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سکھ گرو رائے جی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹوں میں مسند نشینی کی جنگ چھڑ گئی سکھوں نے اس مسئلے پر اورنگزیب آلمگیر سے رجوع کیا جنہوں نے ان کے بیٹے ہر کشن کے حق میں فیصلہ دیا ہر کشن کی وفات کے بعد ان کا بیٹا گرو تیغ بہادر مقرر ہوا جس نے ہانسی اور ستلج کے علاقے میں لوٹ مار شروع کی اور مغل سلطنت کو جزیہ دینا بند کر دیا جس پر مغل افواج نے سکھ افواج کو شکست دی اور گرو کو گرفتار کر کے مغل دربار لائے گیا اس دوران اورنگزیب آلمگیر اور گرو تیغ بہادر کے درمیان جو مقالمہ ہوا وہ ان کے قتل کا باعث بنا جو کچھ یوں ہے کہ اورنگزیب نے انہیں کہا کہ اگر وہ کوئی کرامت دکھا سکیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جس پر گرو نے کاغذ پر کوئی منتر لکھ کر اسے تعویز بنا کر گلے میں باندھ لیا اور کہا کہ جب تک یہ تعویز ان کے گلے میں ہے کوئی ان کا سر تن سے جدہ نہیں کر سکتا اورنگزیب نے ان کے ہی ایک پیروکار کو تلوار چلانے کا حکم دیا جس کی اجازت گرو نے خود دی تھی جب تلوار چلائی گئی تو ان کا سر تن سے جدہ ہو گیا تعویز کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا کہ انہوں نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا راز نہیں دیا ہندو جہاں اپنے کئی مندروں کے انہدام کا ذمہ دار اورنگزیب کو سمجھتے ہیں وہیں وہ اورنگزیب کی پولیسیوں کو بھی اپنے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں اورنگزیب نے اپنے دور میں ستی کی رسم کے بارے میں ایک قائدہ یہ بنایا کہ کسی عورت کو اس وقت تک ستی نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت متعلقہ صوبے دار نہ دے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی عورت ستی نہ ہونا چاہے تو اسے اس کے رشتہ دار اور میں کے والے مجبور نہ کریں اس قائدے کے بعد ستی کا رواج اکرچے ختم نہیں ہوا تو بہت کم ہو گیا جس کا ہندووں کو رنج تھا اسی طرح اورنگزیب اور مرہٹا سردار شیوہ جی کی جنگ کو بھی ہندو مسلم جنگ بنا کر پیش کیا گیا حالانکہ اس کے محرکات مکمل سیاسی تھے شیوہ جی کے خلاف اورنگزیب کے کمانڈر راجپوت راجہ جیسنگ تھے علامہ شبلی نومانی نے ایسے ہندو راجوں مہاراجوں کی تعداد 26 بیان کی ہے جو شیوہ جی کے خلاف اورنگزیب کی طرف سے لڑے اگر یہ جنگ مذہبی ہوتی تو یہ ہندو مہاراجے اورنگزیب کا ساتھ کیوں دیتے شیوہ جی نے مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ میں لوٹ مار مچا رکھی تھی جس میں وہ کسی ہندو اور مسلمان میں تفریق نہیں کرتے تھے صورت میں جنوبی ہند کی سب سے بڑی منڈی قائم تھی جس کے تاجروں کو لوٹ لوٹ کر شیوہ جی نے دیوالیا کر دیا تھا وہ سب شیوہ جی سے تنگ تھے جس پر اورنگزیب کو پل آخر ان کے خلاف کا روائی کرنی پڑی لیکن بعد کے مورخین نے شیوہ جی کو اورنگزیب کے مقابلے میں ہیرو بنا کر پیش کیا جس پر ہندو مسلم نفرت کا بیچ خوب پروان چڑھا اورنگزیب نے مغل حکمرانوں میں سب سے زیادہ یعنی پچاس سال حکمرانی کی یہ درست ہے کہ انہوں نے اقتدار کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اسے اخلاقی حوالے سے کسی صورت موتبر قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن دوسری طرف قدیم بادشاہتوں میں رسم تاج باشی کا کوئی باقاعدہ اصول تو تھا نہیں جس کے پاس طاقت ہوتی وہ تخت و تاج کا وارث تہر تھا اور اورنگزیب نے بھی وہی کیا جو اس زمانے کا چلن تھا ہم اسے آج کی جمہوری روائیوں اور اقدار سے ناپ نہیں سکتے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اورنگزیب علمگیر سے وہ جرم بھی منصوب کر دیا گئے جو اس نے کیے نہیں تھے ہندو مسلم اور سکھ دشمنی میں اسے جس طرح ایک نمونہ بنا دیا گیا وہ درست نہیں ہے اورنگزیب کی جگہ دارا شکو بادشاہ بن جاتا تب بھی تقسیم ہو کر رہتی کیونکہ انگریزوں کے ڈیڑھ سو سالہ اقتدار میں بہت کچھ ہو چکا تھا معروضی حالات بدل چکے تھے اس وقت تک تقسیم کرو اور حکومت کرو کا جو بیج بویا گیا تھا وہ تناور درخت بن چکا تھا موسیقی